شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخے نہیں ٹھہرایا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیم کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت کرا دیا اور تمہارے اوپر ساکھ مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلہ دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نواتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزخ گھات میں ہے یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے وہاں نہ تھندک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ یہ بدلہ ہے ان کے عمال کے معافق یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے بے شک پرہزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توہ میں پکارا اور حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا سو اس نے لوگوں کو اکھٹا کیا پھر بلند آواز سے بولا سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس پسے میں عبرت ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یہ آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کیلئے کیا پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لاکر رکھ دی جائے گی اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمت کب ہے سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو اس کا منتحہ یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابی نہ آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے قابلِ عدب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرہ ہے اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقررت کیا پھر اس کے لئے رستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے بے شک ہمیں نے پانی برسایا پھر ہمیں نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا پھر ہمیں نے اس میں آناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کیلئے بنایا تو جب کانوں کو پھارنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے دیانس کر دے گی اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خندہوں شادہ یہ نیکوکار ہیں اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑھ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بدکردار شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب ویشی جانور جمع کیا جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی اور جب آمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزقی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بحست قریب لائے جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمدار ہوتی ہے کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہِ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحبِ قوت ہے مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور یہ کسی شیطانِ مردود کا کلام نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان تھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گے تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے آزا کو درست کیا اور تیری قامت کو متدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز کاتبین جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آسکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے آمال نامیں سجین میں ہوں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہکار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو آمالیں بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے آمال نامیں اللیین میں ہوں گے تم کو کیا معلوم کہ اللیین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سربا مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے لیے ریز کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریز کریں اور اس میں آبِ تصنیم کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اطراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگرہ بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے پھر تو اس سے جا ملے گا اب جس کا نامہِ عامال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا اور جس کا نامہِ عامال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے اہل و ایال ہی میں مگن رہتا تھا وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا کیوں نہیں اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکھٹا کر لیتی ہے ان کی اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بہ درجہ ضرور چڑھو گے تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلائے جاتی ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا عجر ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھوک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے سب خوبیوں والا ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکر بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے سکر ڈالتا ہے بھلت ان کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فیرون اور سموت کا اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے وہ تارہ ہے چمکنے والا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہے سے پیدا ہوا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا آسمان کی قسم جو میں برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کو محلت دو بس چند روز کی محلت اور دے دو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگارِ عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کورا کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ زلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غزہ بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادما بھی ہوں گے اپنی محنت کے بدلے پر خوش بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائے گئے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر داروغہ نہیں ہو ہاں جس نے مو پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے پھر ہمارے ہی ذمہ ان سے حساب لینا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاہ کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سموت کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں چٹانے تراشتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمیں اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا یوں نہیں بلکہ تم لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراس کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائے جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا اے اتمنان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں اس شہر یعنی مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیئے مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی رشتے دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پریزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر سوالے نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیز تو نابود کر دیا پھر سب کو برابر کر دیا اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش ترہ ترہ کی ہے سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے اور جب وہ دوزق کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذنبہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا اور جو بڑا پرہزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے بلکہ اپنے ربِ عالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ انقریب خوش ہو جائے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے اور تمہارا پروردگار تمہیں انقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی اور تمہیں رستے سے نواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچی میں ڈھال کر پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا عجر ہے تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا تو اس کا انجام کیا ہوگا ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلالے ہم بھی دوزق کے فرشتوں کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتی ہیں یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اور آق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ دوزخ کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقہ سے بہتر ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا اس دن لوگ ترہ ترہ کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے عامال دکھا دیے جائیں تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پھٹتے ہیں پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جاگ ہستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مرد قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون اب جس کے عامال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑھتے تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگی پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عاصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں جھوک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ حتمہ کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیا جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنٹ کے جھنٹ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوسر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافروں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا رستہ میرے لیے میرا رستہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب اللہ کی مددہ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کم آیا وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے